دوستو بہت سے لوگوں کا یہی سوال آ رہا ہے کہ فریکچر کے بعد ہم کتنے ٹائم کے بعد چل سکتے ہیں ویسے تو دوستو فریکچر الگ الگ بون کے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں چاہے وہ ٹیبیا کا ہے چاہے وہ فیبولا کا ہے یا پھر ہم تھائی بون فیمر کی بات کریں یا پٹیلا کی بات کریں یا انکل جائنٹ کی بات کریں تو سارے فریکچر الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں اور ہر فریکچر کے ٹرم سے ان کنڈیشن بھی الگ رہتے ہیں اس کی سیچویشن کیا ہے ہڈی ٹوٹی کس طریقے سے وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن پھر بھی میں کومن سے آپ کو ایک بات جرور بتاؤں گا کہ جیسے کوئی بھی فریکچر ہوا ہے اور اس کا پلاسٹر لگا ہے تو اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہمیں کم سے کم چھے سے دس ہفتے کا ریسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے پلاسٹر کھلتا ہے تو دھیرے دھیرے ہمیں کچھ ایکسرسائز شروع کرنے ہوتی ہیں جس میں ہم ویٹ نہیں لیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی ویٹ کے ساتھ ایکسرسائز شروع کریں گے رینج آف موشن کی طرف دھیان دیں گے سٹریندھ کی طرف تھوڑی دھیان دیں گے یہ ایکسرسائز کریں گے جن کی ویڈیو میں نے چینل کے اوپر ڈال رکھی ہیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری ایکسرسائز کریں گے اور پھر اس کے بعد لگ بگ ہم یہ سمجھیں کہ دس ہفتے کے بعد ہم چلنا دیرے دیرے سٹارٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ووکر کے ساتھ چلنا شروع کرنا پڑے یا کسی سٹک کے ساتھ چلنا شروع کرنا پڑے اور اس کے بعد ہم اس کو انڈیپینڈنٹ بھی چلنا شروع کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیا کہ آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو پھلی اس چینل کو سبسکرائب یور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جتری بھی نوٹفکیشن آپ تک آئیں گے اور نیکسٹ ویڈیو جو بھی انفرمیشن ویڈیو ہیں پھلی سٹر پیر گھڑنگ وہ آپ تک رہیں گے تو دوستو دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آفٹر فریکچر اگر کوئی اپریٹ ہوا ہے کوئی پلیٹ ڈالی ہے کوئی روڈ ڈالی ہے تو اس کے بعد کہہ رہتا ہے دوستو اس کے بعد لگ بگ پانچ سے آٹھ ہفتے کا ریسٹ ہوتا ہے اور اس ریسٹ کے دوران ہی کچھ ایکسرسائز کرتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ جو ایریا ہے وہ سٹیف نہ ہو جائے وہاں پہ رینج آف موشن ہے جو وہ کبھی سٹیف نہ ہو جائے اور رینج آف موشن کم نہ ہو جائے تو اس کے لئے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو سیم پرسیزر وہ ہی رہتا ہے کہ ایکسرسائز کے بعد ہم دیلے دیلے چلنا شروع کریں گے لیکن بہت سی بار لوگوں کی یہ بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ سر مجھے پانچ مینے ہو گئے ہیں مجھے آٹھ مینے ہو گئے میں چل نہیں پا رہا ہوں تو دوستو وہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہاں دکھت رہتی ہے کہ آپ کے جو مسلس ہیں وہ ویٹ ہو چکے ہیں انہیں سٹینٹھ نہیں ہے یا پھر رینج آف موشن ہیڈر جائنٹ کا یا جو سٹیفنس آگئی ہے اس کے اندر تو وہ ساری دکھتیں رہتی ہیں جس کی وجہ سے چلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ ایکسرسائز کرنے ہی پڑیں گی اگر ایکسرسائز نادھیان میں ہوں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں ہمیں ویڈیوز ڈال رکھیں آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا چلنا بہت ایزی ہو جائے گا تو دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سرسکرائب کر دیں بڑا ایکن پریس کر دیں آنے والی ویڈیوز نوٹکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار بنے رہیں ڈاکٹر دائیا فیزگرٹی کے ساتھ